پی اے ایف یعنی کہ پاکستان ائر فورس کی طرف سے ایڈوکیٹرز کی شاندار جوبز اناؤنس کی گئی ہیں پورے پاکستان سے میلز اپلائی کر سکتے ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں کون سی پوزیشنز ہیں آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے تمام در ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اسلام علیکم ایوریون ایم اویس چودری فرم ایڈوکیشن اپڈیٹس یوٹیوب چینل چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورز ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے سامنے ایڈورٹائزمنٹ ہے پاکستان ائر فورس کی ایڈوکیشن برانچ میں یہ جوبز اناؤنس کی گئی ہیں جسے آپ ایڈوکیٹرز یا ٹیچرز کی جوبز کہہ سکتے ہو یہاں پر اگر میں ایج کی بات کروں تو اکیس سے تیس سال والے مرد اپلائی کر سکتے ہیں میل سیٹیزن آف پاکستان سنگل یا میریڈ اپلائی کر سکتے ہیں اگر میں ہائٹ کی بات کروں تو مینیمم پانچ فٹس فور انچز یعنی کہ وان سکسٹی تھری سینٹی میٹر آپ کی جو ہے وہ ہائٹ ہونی چاہیے رینک آپ کا فلائنگ آفیسر ہوگا اگر میں یہاں پر کوالیفکیشن کی بات کروں تو میتھا میٹکس جو ٹیچر ہے اس کے لیے بی ایس یا ایم ایس میتھ والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اکنومکس کے لیے بی ایس یا ایم ایس اکنومکس والے اپلائی کر سکتے ہیں اگر میں اکاؤنٹنگ این فنانس کی بات کروں تو بی ایس اکاؤنٹ این فنانس یا پھر ایم ایس یا ایم بی ای فنانس والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد سکائلوجیس ہے جس کے لیے بی ایس ایم ایس ان سائیکولوجی یا بیہیویرل سائنسز والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اسلامیات ٹیچر ہے اس کے لیے ریلیجیس آفیسر بھی اسے کہا گیا ہے جس کے لیے ایم ای بی ایس اسلامی سٹڈی یا درس نظامی والے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر میں جنرلی بات کروں تو سولہ سالہ ایجوکیشن والے اپلائی کر سکتے ہیں اس سے کم والے اپلائی نہیں کر سکتے اب سولہ سالہ ایڈوکیشن میں آپ کا بی ایس ہو یا پھر ایم ایس ہو ٹھیک ہے ایم ایس تو ہمارے یہاں پہ ایٹین یئرز ایڈوکیشن کو بھی کہتے ہیں آپ ایم میں ایم ایسی بھی ہو سکتے ہیں باقی ایم ایس ایم پھر پی ایشری والے تو ظاہری بات ہے اپلائی کر ہی سکتے ہیں اوکے اس کے بعد پوزیشنز میں نے آپ کو بتا دی ہیں ایڈوکیشن برانچ کے اندر میتھمیٹکس، اکنومکس، اکاؤنٹنگ این فینارس، سائیکولوجس، اسلامیات یہ جو ایڈوکیٹرز کی جوبز اناؤنس کی گئی ہیں پاکستان ایئر فورس کی جانب سے ایڈوکیشن برانچ میں اب بات کر لیتے ہیں کہ مزید کتنے نمبروں والے اپلائی کر سکتے ہیں ایچ کوالیفکیشن مست بی مینیموم سیکنڈ ویین یعنی کہ سیکنڈ ویین والے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ جس یونیورسٹی سے آپ نے کیا ہوگا وہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے اس کے ڈگری اپروو ہونے چاہیے جب آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی تو ٹریننگ پیریڈ 24 ویکس یعنی 6 منت کا آپ کا ٹریننگ پیریڈ ہوگا اس کے بعد آپ کو کمیشن ملنا شروع ہو جائے گا اس 24 ویکس کے اندر آپ کو مہانہ وظیفہ ادا کیا جائے گا اوکے ویورز اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جب یہاں پر سیلیکشن ہو جاتی ہے آپ کو کمیشن ملنا شروع ہو جاتا ہے تو مزید آپ کو کیا بینیفیٹس ملتے ہیں ایک تو کافی اچھی سیلری دی جاتی ہے پی ای ایف کی طرف سے اس کے بعد آپ کے جو ٹکٹس ہوتی ہیں جیسے اگر آپ ٹرین کا سفر کرتی ہیں یا پھر آپ کو جہاز کا سفر کرتی ہیں ٹھیک ہے بائی ٹرین یا بائی ایرو پلین تو دن آپ کا ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ پی ای ایف ادا کرتا ہے یعنی کہ آپ کو ہاف قیمت میں اگر دس ہزار ہو تو پانچ ہزار میں ٹکٹ ملتا ہے اوکی اوگ ایوی ورز اس کے بعد نیچ میں میں بات کرتا ہوں کہ آپ کا جو ہے میڈیکل کے حوالے سے بھی ہے اس میں آپ کو میڈیکل کمیشن ملتا ہے فیملی کو آپ کا جو ہے وہ میڈیکل فری ہوتا ہے آپ کا فری ہوتا ہے اور مزید بھی کافی بینیفیٹس ہوتی ہیں جس میں انٹرنیشنل کورسز وغیرہ شامل ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایڈیوکیشن برانچ میں انانس کی گئے تب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے لئے پلائے کیسے کرنا ہے سیمپل آپ نے بروزر اوپن کرنا ہے موبائل سے بھی پلائے کر سکتے ہیں پی سی سے بھی کر سکتے ہیں میں پی سی پر اس لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بڑی سکرین پر تمام چیزیں کلیر نظر آسکیں تو سیمپل یہاں پر آپ نے آکے لکھنا ہے جوائن پی۔ ای ا اف جیسے آپ یہاں پر جوائن پی ای ا اف لکھو گے اور اس کو سرچ کرو گے آپ کے سامنے اس طرح سے کچھ لنکس چ้ Representative یہاں پر جوائن پی ا ای ا ا اف ہے آپ نے اس کے اوپر و کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے تو پاکستان ہے فورس کا آپ کے سامنے اس طرح سے ایڈ بھی اوپن ہو جائے گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں otherwise یہاں پر سمپل اپلائی اون لائن بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے اپلائی اون لائن بٹن کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ڈیڈیلز اوپن ہو جائیں گی وہ کہیں گے آپ نے سب سے پہلے سی این ایسی نمبر آٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو اپلائنگ پروسیجر ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے آپ کو چینل پر یہ ویڈیو مل جائے گی اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو سٹیپ بچ سٹیپ پتا چل جائے گا کہ آپ نے کیسے پاچستانی ایر فورس میں پوزیشنز کے لیے اپلائی کرنا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو ویڈیو لائک کر دیں چینل ایجویشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی آنے والی جوبز کے حوالے سے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیچ ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ